بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزدار شادیوں پر بننے والی دیگی سندھی برینی وہ بھی ہوم میڈ سندھی مسالے کی ساتھ گھر پر بنے ہوئے بہت ہی بہترین سندھی مسالے سے آپ دیگی سندھی برینی بنا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ریسپی کو پورا دیکھنا ہوگا اور اگر ریسپی اچھی لگے سمجھ آئے تو چینل کا ضرور سبکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحمن یہاں پر میں نے ایک کلو چکن لے لیا تھا اور اس کو ہم کرتے ہیں میرینیٹ میں نے یہاں پر ایک ٹی سپون سرک مرش پاورڈر کا ڈالا ہے ہاف ٹی سپون میں نے اس میں حلدی پاورڈر کا ڈالا ہے اور ون ٹیبل سپون میں اس میں ڈالوں گی نمک کا نمک آپ اپنی کوانٹی کی اکورڈنگ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی ون ٹیبل سپون لیسن ادر کا پیسٹ بلکل فریش کھٹا ہوا آپ نے اس میں لیسن ادر کا پیسٹ ڈالنا یہ بہت اچھا ٹیسٹ دیتا ہے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی گھر میں پسا ہوا ہومیٹ مسالہ جس میں میں نے سارے ثابت مسالے ڈالے تھے اور اس کو اچھے سے پیس لیا تھا اور اب اس میں ڈالوں گی ایک کپ دہی کا دہی سندھی برینی میں لازمی ڈالے یہ بہت اچھے ٹیسٹ دیتا ہے برینی کو اور اب ہم سارے چیزوں کو مکس کر کے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے اچھے سے سارے مسالوں کو دہی اور چکن کو مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کو ڈھک کر تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے لازمی اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اور جو دہی بس گیا تھا اس میں میں ڈالتی ہوں فرائی کی ہوئی پیاز پیاز کو میں نے گورلن براؤن کر لیا ہے اور اس کو میں جو دہی بچ گیا تھا اس میں ڈال لوں گی اور اس میں میں ڈالوں گی دو کٹی ہوئی ٹیماؤر اور دو سے تین ہری مرچے ان سب کا میں ایک پیسٹ بنا لوں گی اور اب میں نے کڑاہی میں ایک کپ آئیل کو گرم کر لیا تھا اس میں میں میرینیٹ کی ہوئی چکن ڈالوں گی اور اس کو ہائی فلیم پر جب تک جو دہی ہے اس کا پانی خوشک نہ ہو جائے ہم اس کو پکائیں گے تاکہ چکن بھی اچھے سے گل جائے چلیں جب تک چکن گل رہی ہے ہم اپنے چاولوں کو بوائل کر لیتے ہیں ایک پین میں میں نے دھیڑ سارا پانی لے لیا تھا اور اس میں میں نے ڈالیا کچھ ثابت مسال ہے جن میں دو بادیان کے پھول دو سے تین دارچینی کے ٹکڑے تین سے چار کالی مچیں ایک تیز بات پودینہ اور نمک ڈالا ہے میں نے جب پانی کو اچھے سے بوائل آ جائے تب ہم اس میں ڈالیں گے چاول اور پھر اس کو ہم سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ تک تو چاولوں کو بوائل کرتا ہے ان میں جو کھڑے مسال ہیں وہ لازمی ڈالا کرنے اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے اور بریانی میں ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے اور جو دہی بچ گیا تھا جس کا میں نے پیسٹ من آکے رکھا تھا وہ میں اس چکن میں ڈالوں گی اور اس کو بھی میں اچھے سے مکس کر لوں گی اس میں میں نے کوئی اور سپائس ایڈ نہیں کیا کیونکہ میرینیٹ کرتے وقت میں نے اس میں سب کچھ ڈال دیا تھا بس اس کو میں پکاؤں گی جب تک چکن ہے جو وہ اوائل نہ چھوڑ دے اور اچھے سے وہ گل نہ جائے اور جب چکن اچھے سے گل جائے تو میں اس میں ڈالوں گی بوائل کیے ہوئے اور کیوبز میں کٹے ہوئے آلو آلو کو بھی سندھی بریانی میں لازمی ڈالیں اس سے بریانی جو ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی کچھ دو سے تین ہری مرچیں ٹوماٹر کے سلائسیز اور لیمون یہ تھے اس کو میں نے باری باری کٹ لیا تھا وہ بھی میں اس میں ڈالوں گی اور تھوڑا سا میں اس میں پودینہ ڈالوں گی اور کافی زیادہ اس میں ہرا دنیا یہ سارے چیزیں آپ لاسٹ میں ڈالیں بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے اور ایک سندھی بریانی کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے اس کے بعد میں اس کے اوپر چاولوں کے ایک لیر لگاؤں گی جو میں نے چاول بوائل کیے تھے ایٹی پرسنٹ میں نے چاولوں کو بوائل کیا تھا وہ میں اس کے اوپر ایک تیہ لگا دوں گی اور اس کے اوپر میں فرائی کی ہوئی پیاز ڈالوں گی یہ بھی بہت اچھی رکھتی ہیں ٹیسٹ می بھی اور لوکوائز بھی یہ بہت اچھی رکھتی ہیں اب اس کے اوپر آپ کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے ٹوماٹر لیے تھے اور لیمو سلائچز میں کٹے ہوئے ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی فوڈ کلر فوڈ کلر میں نے پانی میں ڈال کر نہیں لیا کیونکہ جب ہم اس کو پانی میں بھگو کر لگاتے ہیں اور بریانی پر ڈالتے ہیں تو اس کا جو کلر ہے وہ سارے چاولوں پر آ جاتا ہے جو کہ بریانی میں اچھا نہیں لگتا اس لئے میں نے پاورڈر فارم میں لیا ہے اور وہ ہی میں اس کے اوپر لگاؤں گی اور اس کے بعد میں نے کچھ پوڈینے کے پتے لیے وہ میں اس میں ڈالوں گی بہت اچھے لگتے ہیں یہ بھی بریانی میں ٹیسٹ وائز اور سارے چیزوں کہ میں اس کے اوپر لگا دوں گی اس کے بعد میں اس کو نم دوں گی تقریبا پندرہ سے بیس منٹ تک شروع کے جو پانچ منٹ ہے وہ میں تھوڑا فلیم ہائے رکھوں گی اس کے بعد بلکل لو فلیم پر میں نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ تک نم دینا ہے تو چلے جی یہاں پر پندرہ سے بیس منٹ ہم نے اس کو نم دے دیا اس کے بعد اس کا ڈھککن ہٹاؤں گی تو دیکھئے بہت ہی ماشاءاللہ سے مزدار خوبصورت دیگی سندھی بریانی ہم نے گھر پر تیار کی ہے جسی طرح سے شادیوں پر بنتی ہے وہ ہمیں بہت ہی مزکی لگتی ہے اسی طرح سے بلکل وہی ذائقہ وہی ٹیسٹ بریانی میں آئے گا آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ لوگ ریسپی بہت ہی مزدار لگی گی گھر والوں کو بہت پسند دائے گی ریسپی کو ضرور ڈرائے کریں اور اگر ریسپی اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ